یہ تب کیا ہوتا ہے؟ اکثر جب ہم دکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کروائیے یا یورن ٹیسٹ کروائیے تاکہ ہمیں آپ کے بیماری کے بارے میں پتا چلے تو آئیے اب ایک ایسے انسان کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں جو اسی قسم کی لیبورٹری چلاتے ہیں جہاں پر بلڈ اور یورن کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے جسے ہم پیتھولوجی لاب کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر انل پچڑ موجود ہے بتائیے ڈاکٹر پچڑ ایک لیبورٹری چلانے کا انوبہ آپ کا کیا رہا ہے جب سینٹر کھولا دو مہنے چلے گئے تین مہنے چلے گئے کوئی پیشنٹ نہیں آتا تھا ابھی تو دو بات میں سمجھتا ہے کہ آپ کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو جاکتے ہیں سب کو ملنا پڑتا ہے سب کو مطلب کس کو؟ سب دوکٹرز کو پیشنٹ سوائیں سے آنے والے ہیں تو وہ سامنے سے پوچھتا ہے کہ آپ میرے لئے کیا کر سکتے ہو کر کی ایسا ہوتا ہے تو مطلب آپ سے وہ ایکچولی کمیشن مانگتے ہیں کمیشن مانگتے ہیں تو کتنا پرسنٹیج وہ مانگتے ہیں 40-50% 40 سے 50% 12 مجھے بولی مجھے بگیو کین ہی ہے 40 سے 50% جتنا آپ کا کونش ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں کرنے گا کچھ نہیں کرنے گا وہ لکھ کے دیتے ہیں نا وہی جسا لکھ کے دیتے ہیں اس کا تو غریبوں پر کتنا اثر ہوتا ہے اس کا 50% تو ریٹ ہی چل رہا ہے تو 50% آپ پکڑ لیجی اس کا آپ دبل دے رہے ہو جتنا آپ کو دینا ہے اس کا آپ دبل دے رہے ہو بہت سارے دکٹرز جہاں پیشنٹس کو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک دو یا تین ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بارہ پندرہ ٹیسٹ کرا لیتا ہے یہ صحیح ہے صحیح ہے مجھے بیک ٹیم کہا گیا تھا کہ دکٹر نے کہ بابا ہم لوگ دس لکھ دیں گا باقی نارمل ریپورٹ دے دیجئے گا میں نے بھی اس کے بارے میں سنا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک ٹیسٹ آتا ہے اس کو بولتا ہے بیسن ٹیسٹ تو میں نے پوچھا بیسن ٹیسٹ مطلب مطلب پیشنٹ کا خون لوں اور بیسن میں پھیکو پیشنٹ کا خون لوں اور بیسن میں پھیکو سارے جو ریزرٹ سے نارمل دے دو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے پیشنٹ نے کوئی تقیف نہیں میں کامو کا ایسی بھیج رہا ہوں ہمی رائیٹ آبا ہے آپ کی پر پریکٹس اچھی ہوگی جب آپ نے آپ کی اچھی ہوگی تھے کافی فرنڈز ہو گئے تھے سب کچھ فرنڈز ہوتے ہیں سب دکٹرز آپ کی فرنڈز ہو گئے تھے پھر اس کے بعد اس کے بعد ایسا ہوا کہ میرے پرسنل ڈراجلی ایک ہوا بچمن سے ہم نے سکھا جاتا ہے کہ آپ آپ کو روگے تو آپ کو پاپ ملے گا جو یہی کرنا ہے سب کچھ تو پھر ایک دن نشچے کیا کہ نہیں اب یہ سب بند کرنا ہے جو بگا وہ بھگوان دیکھے گا اور پھر بعد میں میں نے بند کر دیا تو گراجلی پھر میرے دوست کام ہو گئے ریفرنس کام نہیں بندی ہو گئے تو پہلے جو میرے پیشنٹس ریپورٹ لے کے جاتے تھے سب ایکسپٹ ہوتے تھے آج میرا لائپ کا جو ریپورٹ رہتا وہ دیکھ کے کچھرے کے دبے میں فیکا جاتا ہے تو ویسے ہوتا تھا تو پھر بعد میں پیشنٹس آکے کافی جھگڑا بھی کرتے تھے ہم لوگ اس کو یہی سمجھاتے تھے کہ میری ماشینری وہی ہے میرے رییجنس وہی ہے میرے ٹیکنیشنز وہی ہے میرے پیتھولوجیسٹ وہی ہے نتنگ ایس چیز صرف ایکی چیز بدلی ہے کہ جو میں پہلے سو درسو روپے لیتا تھا تو میں آج پچاس روپے میں میں سی بیسی کرتا ہوں کیونکہ آپ کو کسی کو اور کمشن دینا نہیں ہے تو وہ پیشنٹس کو جا رہا ہے پیشنٹ کو جا رہا ہے بعد میں ماؤت تو ماؤت پبلیسٹی ہو جاتی ہے میں نے کافی بورٹ بھی بھار ڈسپلے کی ہے کوئی لیب ڈسپلے نہیں کرتا اپنے ریٹس آپ نے یہ بھی بولا بورٹ پے کہ میں کٹنی دیتا ہوں میں نے میرے ریسپشن کے وہاں لکھا ہے میرے پیمپلرز کے وہاں کہ ہمارے ہاں کسی کو کمیشن نہیں دیا جاتا ہے کر کے ابھی آپ کی پریکٹس اچھی جا رہی ہے اور وہ آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کا لیب ٹیسٹنگ کہاں کراتے ہیں سانٹا کروزیش میں سانٹا کروزیش تو مطلب آپ کا جو ٹیسٹنگ لیب ہے وہ میرے گھر کے کافی نزدیک ہے اور میں آپ کا نمبر لینا چاہوں گا تاکہ میری جتنی ٹیسٹنگ ہو وہ آپ کے لیب نہ ہو دوستو ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ کٹ پریکٹسز یعنی کمیشن کا لینا اور دینا بلکہ ایک ڈاکٹر جب دوسری ڈاکٹر کے پاس مریض کو بھیجتا ہے ریفر کرتا ہے تب بھی بہت سارے ڈاکٹرز کمیشن یا کٹس لیتے ہیں دوستو اس وقت ہم جڑیں گے 3G لنک کے ذریعے ڈاکٹر امول پندیت سے جو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے ڈاکٹر امول پندیت ویلز انگلینڈ میں پریکٹس کرتے ہیں اور ایک خاص قسم کی کینسر سرجری کے لیے ٹرینڈ ہے جو بہت کم ڈاکٹرز کر پاتے ہیں ہائی ڈاکٹر امول ہاں ہوئے ٹرینڈ، ہاں ہوئے ٹرینڈ ہاں ہوئے ٹرینڈ بتائیے کہ آپ نے اپنی پڑھائی ودیش میں کی اس کے بعد آپ نے ہندوستان آنے کا فیصلہ کیا تو یہاں آ کر آپ کا انوبہ آف کیا رہا وہاں آنے کی بات پہلے کچھ ہی دنوں میں بہت مراشہ ہوئی جب میں اپنے کلیگ سے ملنے گیا جو میرے ساتھ پڑھنے والے ڈاکٹر تھے ان کو جب میں نے کہا میں آیا ہوں اور میں اس طرح کی سرجریہ پہ کرنا چاہتا ہوں اور اگر آپ کے پاس پیشنٹ ہو تو پلیز ریفر کریے تو انہوں نے کہا کہ ہم تک تک نہیں ریفر کر پائیں گے جب تک آپ ہمیں جو آپ فیز چارچ کرو گے اس کا پرسینٹیج نہیں دو گے تو کتنا پرسینٹیج مانگتے تھے آپ سے یہ ڈاکٹرز تیس سے پچاس ٹکا تک مانگتے تھے یہ تو بہت شاکنگ بات ہے جی اچھا اور بڑے ہسپتالوں میں آپ کو کیا انوبہ برہا بڑے ہسپتال میں ان کی ایک ہی اوبجیکٹیو تھی کہ پیشنٹ کو آپ اس طرح سے ان کی جزیز کے بارے میں بتائے کہ وہ اتنا ڈر جائے کہ وہ سوچ نہ پائے اور ان کا سوچ بدل جائے اس کے پہلے آپ ان کو آپریٹ کریں تاکہ جو ریفنیو ہے وہ جلدی سے جلدی مل جائے تو آپ نے یہ بڑے ہسپتالوں کی ڈیمانڈ پوری کی اور جو ڈاکٹرز آپ سے کٹ مانگ رہے تھے ان کو آپ نے پرسنٹیج دیا نہیں دیا اس لیے تو واپس آنا پڑا آپ واپس چلے گئے اور ہندوستان میں ایک اچھا ڈاکٹر کم ہو گیا چلی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رمول ہم سے باتشیت کرنے کا thank you so much thank you very much بہت شکریہ دوستو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک آپریشن کروانا ان کی زندگی بھر کی بچت ختم کر سکتا ہے کبھی کبھی بچوں کی سکول کی فیز پر اثر ہوتا ہے کبھی گھر گروی رکھنا پڑتا ہے کبھی زمین بیچ نہیں پڑتی ہے اور ایسے میں اگر تیس پرتیشت چالیس پرتیشت کبھی کبھی پچاس پرتیشت خرچ آپریشن میں نہیں بلکہ کمیشن میں چلا جائے تو یہ نہائیت دکھ کی بات ہے اور سوچیں آپ کے کیا جذبات ہوں گے اگر ایسا آپریشن کرانے کے بعد آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کو اس آپریشن کی ضرورت ہی نہیں تھی موسیقی